مدینہ یاد اتا گے ایک بھائیوں نے ہم سے لائپ پوچھا پتا انہوں نے کیا پوچھا کیا شہاب بھائی کا سفر شروع ہو گیا ہے یار ابھی تو انہیں یہ بھی پتا نہیں ہے کہ شاید وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہیں رہتے ہوں کوئی بات نہیں ہے ہمارے سامنے تھے کچھ بھائی انہوں نے ہم سے پوچھا بھائی کہ آپ ان کی لوکیشن بتاتے تھے پہلے اور اب بھی بتا رہے ہیں تو کہ ان کا سفر شروع ہو گیا ہم نے سنا پاکستان پہنچ گئے تو بھائی میرا ان سے بھی کہنا اور آپ سب سے کہنا میں نے ان سے کل بتا دیا تھا کہ شہاب بھائی پاکستان نہیں پہنچے وہ آفیہ کٹسی سکول میں رکے ہوئے ہیں اور جو ہے باہ کا بوڈر یعنی کہ پاکستان کا جو بوڈر ہے اس سے بارہ کلومیٹر پہلے پڑھتا ہے پنجاب میں ہی امریسر اور امریسر کے گاؤں خاصا میں آفیہ کٹسی سکول ہے وہاں رکے ہوئے ہیں میں نے ترتیب سے ان کو بتا دیا آپ کو میں اس لئے بتا رہا ہوں میرا ٹوپک تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں آپ کو روزانہ کلام سناتا ہوں سوال جواب بھی پوچھتا ہوں میں نے کل آپ سے سوال پوچھے تھے اس کے جواب بھی آپ لوگوں نے دی آج بھی ایک بہت پیار آپ سے سوال پوچھنا ہے اور پھر ایک کلام بھی آپ کو مجھے سنانا ہے ضرور انشاءاللہ تعالی بہت ہی پیارا کلام مدینے کی یاد میں سنوگے نا ارے شہاب بھائی تو مکہ مدینہ جا رہے ہیں پیدل چلے آٹھ 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 چھہ سو چالیز کلومیٹر کا سفر انہوں نے تیہ کرنا ہے لیکن جس میں کہ ان کو ایک سو نینیانوے آج پورے دو سو دن ان کو اپنے گھر سے نکل ہوئے ہو گئے ہیں تو میرے حزیزوں میں کلام بھی سناتا رہے تو ہمارا ٹوپک یہ رہتا ہے کہ ہم آپ کو کچھ نہ کچھ اچھی چیز بتاتے رہے ہیں عمل بتاتے رہے ہیں یا کوئی آپ سے اسلامی سوال کرے جس میں کہ آپ کی نولیج بڑھے وہ یہی سوچیں گے کہ پتہ نہیں شہاب بھائی کہا ہے تو اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کسی کو بھی تو پھر ایک بار اور بتا دیتا ہو کہ وہ بھی رکے ہوئے ہیں اور دو مہینے تقریباً بائیس دن شہاب بھائی کو آفیا کیٹس سکول میں ہی رکے ہوئے ہو گئے ہیں تو شہاب بھائی کے لئے بس دعا کریں اپ ڈیٹ یہی ملی تھی کہ میں روزانہ بتا رہا ہوں پھر بھی کچھ بھائی پوچھ رہے ہیں چلی کو کوئی بات نہیں ہے ان کا فرض ہے پوچھنے کا جنہیں معلوم نہیں ہوتا تو وہ تو پوچھیں گے کوئی بات نہیں ہے اب ہم اپنے ٹوپک کی طرح باتیں سب کو پتا ہے کہ شہاب بھائی کا سفرہ بھی رکا ہوا ہے جب سرو ہوگا تو انشاءاللہ بلکل آپ کو ترند بتائیں گے دیکھیں سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا میرے عزیزو سوال کیا پوچھا تھا سوال یہ پوچھا تھا جنت کے دروگہ کا کیا نام ہے ما شاءاللہ آپ بہت سارے بھائیوں نے اور سب ہی نہیں جنت کے دروگہ کا نام صحیح بتایا کیا نام ہے جنت کے دروگہ کا نام ہے رزوان ما شاءاللہ ٹھیک ہے جنت کے دروگہ کا نام ہے رزوان لیکن دوسرا سوال جو میں نے پوچھا تھا زیادہ تر میرے بھائی اس سوال پر اٹک گئے ایک یا دو کمنٹس سہی آئی ہیں جو سیطان کا پہلے کا نام جنہوں نے صحیح بتایا نہ تو زیادہ تر اس کا نام جو لوگوں نے بتایا وہ عابد عابد بتایا عابد کا معنی ہے عبادت کرنے والے کو عابد کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن شیطان کا پہلے کا نام جب وہ مردود قرار نہیں کرا گیا تھا جب وہ تمام فرشتوں کا درس دیتا تھا تمام فرشتوں کا سردار تھا اس کا نام تھا ازازیل ٹھیک ہے کیا نام تھا ازازیل تو ازازیل یعنی کہ شیطان کا پہلے کا نام تھا نہ کی عابد تھا تو یہ درست جواب ہے اور دوسرا جنت کے دروگہ کا نام رزوان تھا دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کیوں اللہ سے اللہ نے سب سے پہلے پوری کائنات میں کس چیز کو پیدا فرمایا آپ لوگ جانتے ہیں اے ہے سبحان اللہ جب آپ اس کا جواب سنیں گے نا تو مچن جائیں گے لیکن ہاں میں بتانے کا نہیں ہوں میں کل انیس دسمبر کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا میں نے کل کہا تھا میں نے کل سترہ دسمبر کی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ اس آج کے سوالوں کے جواب جنت کے دروگہ کون ہے اور ستان کا پہلے کا کیا نام تھا میں آپ کو 18 دسمبر میں بتاؤں گا اور میں پہلے آپ کی کمنٹس پڑھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا جواب دیا ہے اب جس بھائی کو معلوم نہیں ہوتا ہے اس کو بھی پتا چل جاتا ہے ہمارے کاندوں پر فرشتے رہتے ہیں دو فرشتے رہتے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے بھائیوں کو پتا تو ہے کہ دو فرشتے رہتے ہیں ہمارے کاندوں پر اب ان فرشتوں کا کیا نام ہے یہ آپ کو بتانا ہے آپ کے لئے آج بھی دو سوال پیش کر رہا ہوں اللہ نے سب سے پہلے پوری کائنات میں کس چیز کو پیدا فرمایا اور ہمارے کاندوں پر جو دو فرشتے رہتے ہیں ان فرشتوں کے کیا نام ہے یہ آپ کے لئے سوالیں میرے عزیزو تو کوشش کریں اپنا ذہن دوڑائیں اور ہم کو کمنٹس میں لکھ کر بھیجیں کہ ہاں فرشتوں کے کیا نام ہے یعنی کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا سب سے پہلے پوری کائنات میں اب آپ کو میں کلام سناتا ہوں یہ کلام جو آپ کو سننا ہے میری ریگویسٹ آپ سے آپ اس کلام کو بقائدہ کانوں میں لیڈ لگا کر اکیلے میں تنہائی میں جب سنیں مدینہ کی یاد میں سنیں اور یہ سوچ کر سنیں کہ ہم جو ہے گمبد خزرہ کی چھاؤں میں بیٹھ کر اس کلام کو سن رہے ہیں مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے ارے ان سے پوچھو یار جو حج پہ جاتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وافسی آتے ہیں پھر وہ ان کی کیفیت کہہ رہتی ہے مدینہ یاد آتا ہے وہ گمبد خزرہ کا سایہ ان کو یاد آتا ہے چھاؤں میں بیٹھ کر اس کی اور یعنی کہ تمام جو وہ معاملات رہتے ہیں دل نہیں کرتا ہے کسی کا بھی ہوا جا کر آنے کے لیے میرے عزیزو تو ان سے پوچھو تو اس کلام کو ہو سکے تو یار تنہائی میں سنیں انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا چلیے میرے عزیزو کلام سنانے سے پہلے ایک چھوڑی سی اور گزاری سے یار اگر نماز کی پاوندی بھی تک نہیں شروع کیے تو آپ نماز کی پاوندی شروع کر دیں یار آپ یہ تو چاہتے ہوں گے کہ ہمارے رسکی میں برکت رہے آپ یہ تو چاہتے ہوں گے ہمارے گھر میں خوشحالی رہے لڑائی جھگڑے نہ ہو ہمارے گھر میں سکون رہے آمن و سکون رہے ہمارے محلے میں سکون رہے اور ہمارے گھر پر ہیوار میں آمن و سکون رہے لڑائی جھگڑے کبھی نہ ہو خوشحالی رہے رسکی میں ہمارے برکت رہے روزی روٹی میں برکت رہے ہمارے روزگار میں برکت رہے ہم پر کوئی روزگار نہیں اللہ ہمیں نیک روزگار دے دے تو اس سبھی کاموں کے لئے آپ کی زندگی خوشحال گزرے گی اللہ بھی راضی ہوتا میرے عزیزو تو یہ ہے کہ آپ لوگ ماباپ کی عزت کریں اور ماباپوں سے بھی کہنا کہ اپنے بچوں کو گالی گلوچ نہ کریں بچوں پر چھوٹو پر شفاکت سے پیش آئیں تو یہ ہے میرے عزیزو کہ آپ کے زندگی خوشحال گزرے گی آپ لوگ پانچوں ٹائم کے نمازی بن جائیے کسی کا دل نہ دکھائیں علم دین سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی تو اس سے پہلے آپ کو میں کلام سناتا ہوں تو چلیے میرے عزیزو کلام سنتے ہیں دری اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے سنے عدب سے بیٹھ کر اسے کو بدے خزرا کے سائے میں نبی کی نبی کی یاد میں آسو نبی کی یاد میں آسو بہانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے آتا ہے آتا ہے بس سکھے سبحان اللہ رسول اللہ آتا ہے کے دربار میں ان کی محبت میں رسول اللہ کے دربار میں ان کی محبت میں یہ تیرا روز و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے سنے اوہی سے قرنی بولے ماہ اجازت دیجی یہ مجھ کو اوہ ویسے قرنی بولے ماہ اجازت دیجی یہ مجھ کو جدائی میں تڑپتا ہوں مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے اور مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی یا رسول اللہ مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی مدینہ یاد آتا ہے 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 نبی کے ذکر کی محفل میں آتے ہی مجھے محسن مدینہ یاد آتا تھا اور مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے میرے عزیزوں در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے تو ان سے پوچھو جو مدینہ میں گمبد خزرہ کی چھاؤں میں بیٹھ کر جنہوں نے اپنا وقت گزارا ہو ان سے پوچھو ان کے دل سے پوچھو کہ آئے کتنا مدینہ ان کو یاد آتا ہوگا ان کا دل بار بار انگڑائی لیتا ہوگا کہ ایک بار پھر ہم جائیں اور مکہ مدینہ جائیں مکہ مدینہ جائیں اور حاضری نصیب ہو ان کا دل بار بار چاہتا ہو اور جو نہیں گئے ہیں جو جانے والوں کو دیکھتے ہیں ان کی تو کچھ کیفے دیمت پوچھو میرے عزیزو تو سبی کے لیے دعا کریں میں نے کل کے سوالوں کا جواب آپ نے دیا الحمدللہ آپ کا دل سے شکریہ آج کا صرف ایک سوال ہے اللہ نے سب سے پہلے پوری کائنات میں کس چیز کو پیدا فرمایا کمنٹ میں آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے اشیاب بھائی کا سوار ابھی شروع نہیں ہوا ہے جیسی شروع ہوگا انشاءاللہ ہماری چینل پر آپ کو اپ ڈیٹ مل جائے گی انشاءاللہ میرے عزیزو آپ کو میں ایسے کلام سناتا رہوں گا آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا آپ سے سوال جباب کرتا رہوں گا عمل میں نے بتایا تھا میاں بی بی محبت کا وہ عمل تھا جو میں نے کل کی ویڈیو میں پڑسو کی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا یعنی کہ سولہ دسمبر کی ویڈیو دیکھ لیں آپ اس میں میاں بی بی میں محبت کیسے رہے گی اور کیسے ایک دوسرے کو راضی کریں یا اپنی امی کو راضی کریں اپنے اببہ کو راضی کریں ایک آیت ہے چھوٹی سی شرینی پر دم کر کر یعنی کسی میٹھی چیز پر اس آیت کو پڑھ کر فوق مارکا امی کو کھلا دیں تو امی کی دل میں محبت پیدا ہو جائے گی اببہ کو کھلا دیں تو اببہ کی دل میں محبت پیدا ہو جائے گی اور میاں بی بی کے لئے تو بہت مفید ہے یہ عمل لیکن غلط ناجائز طریق سے اگر اس کو استعمال کریں گے تو وہ کام نہیں کرے گا اور کوئی بھی عمل کریں آپ تو اس کے لئے جو ہے نماز کا پڑھنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اور یہ عمل صرف ایک ہی بار ہوگا سولہ دسمبر کی ویڈیو دیکھ لیں جس نے نہیں دیکھی ہو اس میں آپ کوئی عمل مل جائے گا تو چلیے میرے عزیزوں ملتا ہو کل صبح دس بجے اپنا خیال رکھیں سوال کا جواب ضرور دیں سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا ٹھیک ہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں